جہاں پر ہم اتنے ایمپورٹنٹ ایشوز کو لے کر آگے بھڑھے ہیں تو وہاں پر ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سا ایشو ہے جو کہ یونائٹی سٹیٹس اف امریکہ ایشو ہے جو کہ یونائٹی سٹیٹس اف امریکہ میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے جس کے مطابق سالٹ کا بین کیا جائے گا اور یہ خاص طور پر ہوتیلز میں ہوگا ریسٹرانز میں ہوگا جہاں پر آپ جا کر کھانا آرڈر کرتے ہیں اس کھانے میں نمک استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کسی بھی شخص کو حس پر ضرورت نمک چاہیے تو وہ اس میں ایڈ ضرور کر سکتا ہے اور اگر کسی بھی ہوتیل میں آپ کو کبھی بھی کھانے کے اندر نمک مل جائے تو پھر ہزار ڈالرز کا اس پر جو ہے جرمانہ ہوگا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سیریس ایشو کتنا سیریس ہو اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ افراد صرف نیوارک سٹی میں اس وقت موجود ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے تو اسی لیے نمک کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جی انیتا ناظرین صحت کی ہی بات ہو رہی ہے تو آج جیسا کہ آپ کے لیے ہیں کہ سیٹرڈے کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک پبلک ہیلتھ کا جو ایشو ہے اس کو ہم اپنے پروگرام میں خاص طور پر اس کا پروگرام کا حصہ بنائیں نمک کی بات انہوں نے کی تو اس حوالے سے چلتے چلتے اگر نمک جب اندر ہمارے موو کرتا ہے تو وہ گردوں تک پہنچتا ہے کڈنیز تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر کس طرح سے وہ افیکٹ کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں جو اونرابل گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اختر آپ شیفہ انٹرنیشنل ہسپٹل میں یورولوجسٹ ہیں ان سے جو ہے کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے اور کڈنی کے جو امراض ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم دور صاحب دور صاحب ڈریکٹلی کمنگ تو دو پوائنٹ کے کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن کا بل جیسے پاس کیا گیا جس سے کہا گیا کہ گردوں کی غیر قانونی خرید و فروخ جو ہے بروخ جائیے سب سے پہلے آپ یہ بتائی گا کہ یہ ناظرین کے لیے کہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن یہ ہے کیا ایشو ہے کیا فوائد ہیں اس کے دیکھیں جب انسان کے دو گردے ہوتے ہیں اور ملٹیپل وجوہات ہیں جس میں ہائپرٹینشن جیسے بھی آپ نے الیبریٹ کیا ایک بہت کومن کوز ہے ہائی بلڈ پریشر کا جو کنٹرول میں نہ رہے اس کے گردے کو فیل کر دینا تو جب ایک دفعہ گردے فیل ہو جائیں تو کوئی چوئیس نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ایک باڈی میں ایسا فیلٹر لگایا ہے جو سارے ویس پروڈٹس کو باہر نکالتا ہے تو دو ہی چوئیس بھیتی ہیں یا تو ایک مشین کے ذریعے مریض کو لگا کے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ ڈائیلیسس کیا جائے اور اس کے گردوں کو صاف کر کے ویس پروڈٹس کو نکالا جائے یا پھر کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے کسی سے اب کڈنی کا ٹرانسپلانٹ دو طریقے سے ہے ایک یہ ہے کہ کوئی عزیز رشتدار بہن بھائی اپنا گرد گردہ آہ ڈونیٹ کر دے جس بھی چونکہ دو گردے ہوتے ہیں اور اس میں یہ یہ دیکھ لی جاتا ہے کہ اس کو خود تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے کی دونیٹ کرنے سے اور ہماری کمیونٹی کے افرٹ سے وہ کافیت تک انڈر کنٹرل ہے اس میں چھوز میچ کس طرح کرتے ہیں یعنی یہ ہون میں ہون میں سیلز کو آہ سیرم کے اگنس ٹیسٹ کرے جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کوئی انٹیپورٹیز نہیں ہے ایمی سی کمپیٹیبیلٹی کے بعد ایچ ایلی جو کمپیٹیبیلٹی ہے وہ اور پھر کراس پیچ اس پر گیا ہے لیکن آج جس موضوع پر میں سمجھت ہوں زیادہ امپورٹن بات کرنا ہے وہ ایک میجر بریکتھو ہے جو ہم نے ٹرانسپلانٹیشن ایک ٹو تھاہزو نائن ہونے کے پاس ہونے کے بعد پاکستان میں اس وقت پہلا اور اس سے پہلے ڈاکٹر عدیب رضیوی نے آہ کراچی میں تین ٹرانسپلانٹس کیے تھے تو لیکن پہلا کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ شیفاری نیشنل ہاسپلن میں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوشن کی فورم سے کیا گیا ہے جس میں ایک فیملی نے آوٹ آف دیر کائنڈنس جب ان کے آہ یون بچے کی برین ڈیتھ ہو گئی اور وہ کنفرم ہو گئے ہر لحاظ سے تو آٹ آف دیر جینیروسٹی ان کائنڈنس دی ریسائیڈیڈ کہ ہم اپنے بچے کی بردے دنینا چاہتے ہیں اور الحمدللہ وہ بہت ایک کمپلیکس ٹیم ورک تھا جس میں کہ شفاق کی پرسل اپریشن کب ہوا اور کیسے مطلب آپ لوگوں کی ٹیم نے اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا یہ بھی ایک میری زندگی کا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے اور جس طرح سے یہ چیزیں ٹرانسپلانٹ پائر ہوئی میں ابھی تک ایک سٹیٹ آف شوق میں ہوں کہ کیسے ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہوتی چلی گئی اور وہ یہ ہوا کہ ایک بچہ تھا جو کہ بہت 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 بچہ تھا ٹوئنی ونیئرز اول اس کی ایکسینٹ میں انگوال تھا ہے بہت میسیف ہیڈ انجری کے ساتھ وہ شفاق نیشن ہسپلائر آئی سیو میں داخل تھا اس کی برین ڈیٹھ ڈیکلیئر ہو گئی تھی ملٹپل ٹائم اس کو دیکھا گیا ایک نیور سرجن نے نیور فیزیشن نے اور ایک انٹینسیف سپیشلسٹ نے کہا کہ نہیں اس کی اب برین ڈیٹھ ہو چکی اس کے بعد پھر جب وہ اس کو ونٹی لیٹر پہ اس کو آلائیو رکھا گیا تھا لیکن جب وہ ونٹی لیٹر ہٹانے کے لیے فیملی نے کنسینٹ دی تو کسی نے ان سے ذکر کیا کہ ہمارے ہم ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں تو فیملی نے خواہی ظاہر کی کہ اچھا ہم نے بیٹے کی زندہ دیکھنے چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر ہم سے بات کی اور ہم نے ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ایکسپلین کیا اچھا ڈیٹر صاحب ایم سوری یہ کتنا عرصہ لگتا ہے یعنی کتنے عرصے تک جو ہے آرگن زندہ رہتا ہے کٹنی کا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس میں جو کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ ایس لونگ ایس ہارٹ از بیٹنگ وہ آرگن الائیو رکھتا ہے تو اس میں آرٹیفیشلی الائیو رکھنا پڑتا ہے ہم نے تو پھر ہم نے ان کی فیملی سے جب پرمیشن دے دی پھر ہم نے اسی دن شام کو سات بجے ہماری سار یہ ساری چیزیں مغرب کی نماز کے بعد سارے چھے بجے سے سات بجے تک سارے ڈسکیشن آل اف سرن ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے پوپر ڈونرز جو ہمارے جو پوپر رسیپینٹ آرڈنٹیفائی کی اپنے ہسپلل میں جو ہماری ویڈنگ رسپلٹ تھے پھر میں نے دکٹر رزوی صاحب کو کال کے کیا کراچی یہ اس طرح سے سیچویشن ڈیویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اگر ہمارے ہیں یہ گردہ میچ نہ ہوا تو پھر ہم آپ کو بھیجیں گے تاک کہ گردہ استعمال ہو ٹھیک ہے اور الحمدلللہ اس ایفرٹ کے بعد راہت کو ہم نے وہ آرڈنز پروکیور کیے ارلی مارننگ اے ایف آئی پی میں بگیری تاہیر صاحب نے مل کے ہمارے ساتھ اس پر میچنگ کراس میچنگ کی اور صبح ہم نے گردہ لگا دیا رزوان صاحب ہمارے پاس تصویر بھی ہے ان سید عمران شاہ کی جنہوں نے اپنا گردہ دیا ہے جو کہ انیس سالہ تھے اور کسی ایکسیڈنٹ میں ان کی برین ڈیتھ ہو گئی تھی جس میں وہ کلینکلی ڈیتھ ہیں لیکن وینٹ پہ جب تک آپ انہیں رکھتے ہیں تب تک وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے دو گردے جو ہیں وہ دونیٹ کیا ان کی فاملی نے دونیٹ کیا اور میرا خیال ہے کہ آپ خود سوچیں ہیں کہ ایسی سیٹویشن میں پیرنس کا یہ ڈیسائیڈ کرنا جب وہ اپنے جوان بیٹے کو کھو رہے ہیں کہ وہ ان کے گردے کو کسی اور انسان کو دیں گے ڈینیٹ کریں گے اور ان کے گردوں کو زندہ رکھیں گا میرا خیال ہے کہ this is very heroic and we should salute such families جو کہ اپنے غم کے وقت دوسرے لوگوں کی زندگی بچانے کا خیال اپنے زمان لاتیں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا لیکن کوئی کچھ اشخاص ایسے بھی اللہ ان کو رحمت سے نوازتا ہے کہ وہ مر کر بھی دوسروں کے کام آ سکتے ہیں تو ہماری اس فورم سے جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر سے ان سے اپیل یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ out of their kindness and generosity یہ شاید صرف kindness اور generosity نہیں ہے یہ شاید انسان کو انسان سے محبت کا ایک فریضہ بھی ادا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کر چلنا ہی ہوگا دکھر صاحب آپ یہ بتائیں کہ tissue rejection جو ہو جائے ہے جب organ transplant کی rejection ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کے کیا وجہات ہے اس لیے کہ اچھا اسے پہلے کہ میں یہ بتاؤں میں کوئیک لی بتانے جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ سب سے important چیز ہے وہ یہ کہ outcome کیا رہا تو الحمدللہ یہ transplant ہم نے رات بھر اس کی preparation کی صبح کو وقت transplant کیا اور وہ جو بچے جس کا ہم نے transplant کیا اور کل پرسوں ہم نے اس کو ہسپیلز ڈسچارج کیا ہے وہ چار سال سے ڈائلیسی پہ تھی ان نو وے شی کوڈ امیجن کہ یہ اللہ کو فرشتہ بھیجے گا جو اس کے دیے ایسی مشکل کا حصہ ہے ہندر پرسن صحت ہے ہندر پرسن صحت ہے اب شیز کمپلیٹلی آف ڈائلیسیس اور دوسر گردہ کراچی میں لگا ما شاہ اللہ وہ بھی ایسا ہیستا اپنا کام سلوک رہا ہے کلیٹلی آف لائف اس سے کتنی بہتر ہو جاتا ہے ڈائلیسیس کی جس سے آپ بلکل کرپل ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک اور بھی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز پاکستان میں کی جا سکتی ہے جیسے کہ امریکہ میں بھتی رہی ہے اور دوسر گردہ کراچی سے ایسا ایوٹس اٹیم آگئی وہ آلڈی کراچی میں بلگ چکا ہے جو اپنی روبا سے ہاتھ ہے مریض پاکستان میں کون کون سادارے ایسے ہیں جو کہ اس طرح جیسے سفا انٹرنیشنل ہے وہ اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں گردہ نکالنا اور پھر آگے لگانا پاکستان میں تو بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کلیٹلی کی تجارت میں انوالڈ ہیں لیکن کم ادارے ہیں جو کہ ایکچولی ایتیکل کلیٹلی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں لوگ کے بننے کے بعد کافی اس میں چینج آیا ہے لیکن ابھی بھی آرگن سیل کپلیٹی ختم نہیں ہوا لیکن ہمارا جو انسٹیٹوشن ہیں پاکستان کیڈن انسٹیٹوٹ جو شفا اسپنل بیسد ہے جو حریبوں کے لئے کام کرتا ہے اور پراچی میں جو پائنیئرز ہیں سائی ایوٹی میں دکٹر عدیب رزوی یہ دو ادارے ہیں ہم دونوں کے درمیان میں آپس میں کلیبریشن ہے اور الحمدلہ بہت اچھا کام ہوگی ٹیشی ریجیکشن کے بارے میں ٹیشی ریجیکشن کی حساب سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے باڈی میں ایک بہت پاورفل نظام میں دفاع بنائے تو چاہے وہ گردہ ہو چاہے بیکٹیریہ ہو جو بھی فورن باڈی جو ہمارے ساتھ جس کے ساتھ ہم پیدا نہیں ہوئے باڈی میں آئے گی تو ہمارے ایمیون سسٹم اس کو ریجیک کر دے گا ہم پھر دوائیاں دیتے ہیں ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے کے لئے تاکہ وہ گردے کو مار نہ دے تو اب واشا رہا ایسی دوائیاں آگئی ہیں کہ اوہر وال ایمیون سسٹم تو ہم سپریس کر لیتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا باڈی کمپلیٹلی ایمیون سسٹم کو پیدایز نہ ہو جائے تو وہ ایک بہا فائن بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ ہم گردے کو بچا کے رکھیں اور آدمی نیمونیاں سے بھی نہ مر جائے تو یہ ایک بڑی مارڈن میڈیسن آگئی ہیں کہ الحمدللہ آپ گردوں کو سروائیویل تیس چالیس سال آفٹر ٹرانسپرانٹیشن ایمیون سپریسنز جن کے آپ بات کر رہے ہیں کافی ایکسپنسف ہوتی ہوں گی تو کیا ایسی کوئی انجیوز اورگنیزیشنز ہیں اس میں بہت سے اورگنیزیشنز ہیں جو کہ ہلپ کرتی ہیں ہم لوگ ہمارے جو بھی غریب مریض جن کا ہم علاج کرتے ہیں ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بیت المال ان کو پیسے دے گا بیت المال سے ہمارا بڑا کلوز لیازون ہے کراچی میں ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کو جو ادار ہے س آئیو ٹی وہ اپنے طور پر تمام مریضوں کو لائف لانگ یہ دوائیاں مفت فرام کرتے ہیں تو الحمدلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو بڑے چھوٹے ٹونز ہیں یہ تو اللہ کے نظام ہے جس میں کہ کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیں یہ تو بلکل میرے مائنڈ میں انیمیجنیبل تھا کہ چھ بجے ہم بلکل کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اس وقت بچے کے بارے میں سیون او کلوک سے لے کے رات کے تین بجے تک آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ سے بہت ساری باتیں کرنا تھی لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو اس وجہ سے آپ سے بہت شکر شکر